اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے منڈی بہاودن کے علاقے قادر آباد میں ناروے میں قرآن پاکس کی بیو رومتی کے خلاف اور عظمت قرآن مجید کے حوالے سے پور امن احسجاجی ریلی نکالی گئی دیلی میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی شرکہ نے ہم عظمت رسول اور حضم عظمت قرآن کے پاسمہ ہے کہ پلک شگاہ پنارے لگائے منڈی بہاودن میں لیز کے گودام میں آگ بڑک اٹھی ریسکیو کی گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف ہیں ڈیفٹک ایمرجنسی آفیسر انجینئر عمران خان کی ویرے نگرانی ریسکیو کو آپریشن جاری ہے جبکہ آتش زدگی کے وائف چار کروڑ روپے کے چپس اور بسکٹ جل کر راک ہو گئے ریسکیو نے آگ پر طویل جدوجید کے بعد کابو پا لیا احمد پر شرکیہ میں ہائیوے پر پل پکا کے قریب کیری ڈبا رور پر کھڑے ٹرالر سے جا ٹکرایا حادثے میں دو افراد جانبک جبکہ آٹھ افراد شدید زخمی ہوئے ریسکیو حکام نے زخمیوں کو تسپتال منتقل کر دیا حادثے کا شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے اوچ شریف کے علاقے موزد قصص کے ریائشی ہیں بہاولپور سے اوچ شریف جا رہے تھے زخمیوں میں سے تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جن کو بہاولپور ریفر کر دیا گیا زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں احمد پر شرکیہ میں قتل ہونے والے ہمایوں اختر ایڈوکیٹ کے لواہی گین نے نشکو جیٹی روڈ پر رکھ کر اعتجاج شروع کر دیا مقتول دو بچیوں کے والے تھے پولیس و کام کے مطابق قاتلوں کی تلاش شروع کر دی گئی پنڈ دادن خان کے قصوہ جلالپور شریف میں چاچا کرکٹ کلب کی جانب سے بین اور ازلاحی کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا سیکنڈ انعام پندرہ ہزار روپے بما ٹرافی جبکہ پس انعام موٹر سائیکل بما ٹرافی دیا گیا پنڈی گیپ میں سنی تحریک کی زیر قیادت ناروے میں قرآن پاک کی بے حرومتی کے خلاف اور عظمت قرآن مجید کے حوالے سے پور امن اعتجاج کیا گیا اعتجاج میں مذہبی شخصیات کی کثیر تدادنے شرکت تھی جس میں شرکانے ہم عظمت رسول ہم عظمت قرآن کے پاسواہ ہیں نارو سے فیزا گنجوٹھی آل پاکستان شودہ پنڈی گیپ فوٹبال ٹورنمنٹ کا سیمی فائنل بادشاہ فوٹبال کلب با مقابلہ الغازی فوٹبال کلب کے درمیان ہائی سکول نمبر ون کے گراؤنڈ میں مقابلہ ہوا جس کے مہمانے خصوصی معروف سماجی شکریت ملک جلیل احمد تھے گراؤنڈ میں فوٹبال کے شائقین کی کثیر تداد موجود تھی بادشاہ فوٹبال کلب نے میچ اپنے نام کر لیا ملک جلیل کی جانب سے فوٹبال کلب کو خصوصی نمازش کی گئی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی تعلیمات حاصل کرنے پر زور دیا جبکہ اس حوالے سے بچوں میں علم کی تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے گورنمنٹ الیمنٹری سکول میں انٹرنیشنل سیول ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانہ امجد بوگی کی اس ریپورٹ میں گورنمنٹ گلز ایلیمنٹری سکول چک نمبر چھویٹ ایمل میں انٹرنیشنل سیول ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے ملی لگمے اور ٹیبلو پیش کیے جبکہ تقریر نے یومی یک جیتی کشمیر انگلیش اردو میں تقریریں اور ناتے مقبول تلاوت ایک کلام پاک پیش کی جبکہ بچیوں نے ٹیبلو اور چارہ سوو کی ثقافت بھی پیش کی جس کو خوب سے ہرائیا گیا تقریب کے ممانے خصوصی سیو ایڈوکیشن میہ ریاض احمد ڈیو ایلیمنٹری گور سلطانہ ڈپٹی ڈیو سوفیہ نورین ڈپٹی ڈیو شائلہ یاسمین میس آمرہ بطول ہیدراباد تھل چک نمبر ستیٹ ایمل گلز سکول سے اکرہ سہبت تھی پروگرام ادارہ پرنسپل انیلا شہناس کی زیر نگرانی اور مقامی نمبردار عباس گجر و سکول کونسل کے تعاون سے ہوا انٹرنیشنل پروگرام کے کوارڈنیٹر غلام عباس بھی پروگرام میں شریک ہوئے اس موقع پر ممانے خصوصی سیو ایڈوکیشن میہ ریاض احمد نے پروگرام کو سہراتے ہوئے سکول سٹاف اور بچیوں کو شابش دی اور جبکہ پروگرام کے آخر پر کومی ترانہ بھی پڑھا گیا فقیر والی کی سب تحصیل میں چیف میپ کو تاہر محمود کی جانب سے کھولی کچیری کا ہی نقاط کیا گیا جس میں علاقے برسے آئے سائلین نے اپنے مسائل بیان کی چیف اوپیسر نے سائلین کے مسائل سن کر ان کے فوری حل کے احکامات جاری کیے جنڈ کو ہارٹ سے راولپنڈی جانے والی ٹرین سزوکی وین سے ٹکرا گئی وین خالی ہونے کی وجہ سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا وین بغیر پھاٹک کے ریل ویڈ لائن کروس کر رہی تھی ڈرائیور وین کو چھوڑ کر فرار ہو گیا پاک پتن میں رکم کی واپسی کے مطالبے پر اگواہ ہونے والے نوجوان کا سراغ دو روز بعد بھی نہ مل سکا واقعہ کے خلاف دہاتیوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مغوی کی بابیابی کا مطالبہ کر دیا مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعر بابی کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے نوجوان کو بابیاب کروایا جائے سیکل بائی چھوٹے کا اس کی دکان کے سامنے کھڑا ہے انہوں نے کوئی مطالبے پولیس کے پاس گئے ہیں تو پولیس والے نے یہی کہا ہے کہ چلو دیکھ لیں گے ان کو بتا دیں گے جب ان کو بلایا تو ان کی بات سنتے رہے ہیں ہماری سنی نہیں ہے یہ ہماری اعلی حکام سے درخواست ہے گزارش ہے وزیراعظم صاحب کے وزیراعظم صاحب کے زلہی انتظامیہ کے تمام محتبر بندوں کے ماری رکست ہے کہ میرا بھائی جو انا وہ باز جاب کرایا جائے میں اپنے گاؤں دی طرف ہوں پولیس زلہ انتظامیہ نو گزارش کرنا کہ ساڑھا بچہ سنو واپس لیوایا جاوے انشاءاللہ نتقال اسی چار بجے روڑ بلا کرانگے پھر انتظامیہ اینہ کے اینہ نے سنو اطلاع نہیں دیتی سی پولیس دا سی تاون ویکھ لیا ہے کال دے اینہ نے جاتے ریپورٹ درج کرائی ہے جیڑا کے ہون تاک کوئی ریپورٹ نہیں سنو ملی بھی بچہ کتھے ہیں لینڈ دین دا معاملہ اپنی جا گانتے ہیں اس آدمی نو ملنا چاہی دا ہے منڈی بہاؤ دین میں ڈی ایس پی فیدر سرکل تاہیر مجید خان اپنے عوضے سے ریٹائر ہو گئے پنجاب پولیس کے جوانوں نے خوبصورت انداب میں انہیں الویدا کیا ڈی ایس پی تاہیر مجید خان کو دلہا بنا کر رخصت کیا گیا الویدای پروگرام میں ایف ایچو سیول لائن ایف ایچو صدر سمیت پولیس اپسران اور اہلکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی حافظ آباد کے نواہی گاؤں مرادیاں میں آرائی برادری اور بٹ برادری نے نون لیگ سے پرانی رفاقت چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اور پارلیمانی سیکریٹری میاں مامون جعفر تارر نے نئے آنے والے ممران کو خوش آمدید کیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بادشاہت کی پانچویں سالگیرہ کے موقع پر سفیر پاکستان راجہ علی اجاز کا پیغام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے خادم الحرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ان کی بادشاہت کی پانچویں سالگیرہ مبارک کو پاکستان اور سادہ ارابیہ انجوی براغیرلی ریلیشن درین کینگ سالماان's کنگشپ دی ریلیشنشپ بہتوین سادہ ارابیہ اور پاکستان ہیسین نیو ہائیٹس اور ایکنومک دیفنس اور کلچھرل ریلیشن ہیسینس ہی پریہ ریلیشنس کنٹینیو تیچیو ایڈیو سلام کولو تارڑ کے مقامی ڈیرہ میں گندم کی پیداوار میں اجازتے کے حوالے سے سیمنار منعقد کیا گیا میگا فارمرز گیدرنگ برائے فصل گندم دو سار انیس بیس میں صوبائی پارلی مانی فیکٹری میاں مامون جعفر تارڑ اور احمد بلال تارڑ نے خصوصی طور پر شرکت کی اپنی آس کو پچاس سے ساٹھ من پر لے جائیں آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کے روز مرہ کی اور آپ کی زلانت جو آمدن ہے اس میں کتنا اضافہ اس پروگرام کرنے کا مقصد صرف ہر جگہ پر ہم کر رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کر رہے ہیں ہر ڈویئن میں کر رہے ہیں اور یہ اویرنیس ہے کہ حکومت تو ایک حد تک اقدام کر سکتی لیکن آپ لوگ میں میند بھی وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں صرف اس کا طریقہ تبدیل کرنے کی ضرورت تاکہ آپ ایک اکڑ میں سے زیادہ سے زیادہ جنس حاصل کریں گے تو آپ اس کو قیمت بہتر ملے دوسری بڑی بات جو میں آپ کو جسا ہم ڈریکٹر صاحب بھی فرمارے اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وائٹل بیو زندگی جیو